حضرت ابن کاب رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا اے اللہ کے رسول میں آپ پر کسرت سے درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے میں نے عرص کیا ایک چوتھائی سے ہی ہے آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے میں نے عرص کیا نصف وقت مقرر کر دوں آپ نے فرمایا او جتنا تو چاہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے میں نے عرص کیا دو تہائی مقرر کر دوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے میں نے عرص کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا ناظرین درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں یہ نہ صرف بہت بڑی نکی ہے بلکہ دنیا کی پریشانیوں غموں اور مسائل کا بہترین حل بھی ہے آج کا وظیفہ انتہائی مؤثر اور مجرب ہے اپنے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک سو بار درود شریف پڑھنا ہے اسی طرح عشاء کی نماز پڑھ کر سو بار پڑھنا ہے یہ ایک تالیس دن کا عمل ہے لیکن رب رحمان کی مہربانی سے ساتھویں دن سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے اس کے لیے غیبی طور پر حیران کن طریقے سے آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی